ایک واقعہ سناتا ہوں خاجہ مہینو دین اجمیری کا عطائے رسول ہندو الولی حضرت خاجہ مہینو دین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں ہم کٹر قادری ہیں پھر ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام مہینو دین اجمیری ہے یہ ببانگ دہول مانتے ہیں بہرال ہندو الولی حضرت خاجہ اجمیری ہے خاجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں آپ نے خیمہ لگایا تھا کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے تو ایک نوجوان تھا وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے تو وہ آیا کچھ دنوں کے لئے پڑائی سے فارغ ہو کہ اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا جب یہاں آیا نا وہ اثر کے باپ وہ گزرتا خاجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے جھونپڑی کے سامنے سے تو خاجہ صاحب اثر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے عاشق دا کامی رونا تو بینا رویوں نہیں منظوری اے عاشق صدہ ہی روندہ رہی دا پامے وصل ہوئے تھے پاما دوری رویا کرتے تھے تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا بچپن میں والد فوت ہو گئے صرف ماں ہی ماں تھی ایک دن اممہ سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادو روتا کیوں ہے اممہ کہنے لگی مجھے کیا بتا بچہ کہتا ہے میرے دن تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھو تو صحیح کیوں روتا ہے دو چار پانچ دس دفعہ میں گزرا ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا وجرے میں تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے مجھے یاد آتی ہے تو وہ بچہ کہتا ہے مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ معبد میں بھی رویا جاتا ہے میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے شیخ کی یاد آتی ہے حضرت یعنی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھارہ آئے نا اور حضور نے فرمائے ابو بکر چل پھنے میرے ساتھ مدینہ جانا ہے تو میں نے جناب صدیق اقبر کو روتے دیکھا تب مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے محبت میں بھی رویا جاتا ہے فرماتے ہیں خاجہ اجمیر تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے تو آپ فرمانے لگے دو شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑ جا دوسرا میرا مرید ہو جا آ جائے گا رونا کہتے بلوش ہی لگ گئی کبھی آنسو دیکھی نہیں تھے حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لیں کہنے لگا جی میں اپنی اممہ سے پوچھ لوں اممہ کے پاس گیا تو اممہ کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں تیرے دل میں جو بعض بچپن سے آ جاتی ہے پھر وہ نکلتی کوئی نہیں تو اس طرح کر لیں جس طرح بابا کہتا ہے اس لیے کہ تُو نے پکھے تو اٹھنا نہیں جا کے مرید ہو گیا کلمہ پڑ گیا اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے شام کا کھانا میں اور فجر کی سہر میں بھی تُو ساتھ جائے گا پریت ہو گئی پیار بڑ گیا پر کٹ گئے زندگی بابے سے ببستہ ہو گئی اب چند مہینے جب گزر گئے نا پوری لولا گئی تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری تین چھوٹی ہیں تین دن تُو نے مجھے ملنے نہیں آنا ملکم تین دن کے بعد آنا انہیں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں پرواہ ہی نہیں تھی نا پتہ ہی نہیں تو وہ چلا گیا گھر صبح سے شام تک رہا شام کو اممہ نے روٹی دی تو تین روٹیاں کھایا کرتا تھا اب ایک لکمہ بھی نہ توڑا جائے اممہ کہتے بیٹے خیر ہے کہا اممہ جی پتہ کوئی نہیں کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں پتہ کوئی نہیں خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا وہ مرید اممہ بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا کچھ نہیں اممہ کوئی نہیں بڑی مشکل سے اندھیرہ جو چھایا ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا بچہ نہ سوئے تو اممہ کیسے سوئے اممہ بھی چھت پہ آئی کہا بیٹے کیا بات ہے کہا اممہ پتہ کوئی نہیں کوئی میری نینڈ اڑا کے لے گئے بیٹے تو انہیں روٹی بھی نہیں کہا کہا اممہ کوئی نہیں پتہ کوئی پتہ ہے بچہ جب بارہ مدے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آس لے گئے اور جب سہری چھنکی تو دھاڑے مار کے رویا بیٹے کیا ہوا انہیں لگا اممہ میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے اسے کہہ میربانی کرے میں نے یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں اب نہیں میں نہیں رہ سکتا فجر کی نماز پڑھ کے تو اممہ گئی کہنے لگی میربانی کر اسے بلا تو بابا جی کہنے لگے اسے کہہ ابھی تو ایک دن گزرا ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے ابھی ٹائم ہے بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا اب نہیں اب آبادی ہو گیا اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤں گا حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اممہ روتی ہوئی آئی کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے میں تو ماں ہوں اس کے آنسوں گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے مربانی کر اسے دید کا نشہ دے میرا بیٹا بھی لگتا ہے دیکھا نہیں جاتا یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو عویس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں تو تو ماں بند کی آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں فرمایا جا اسے کہا آ جائے اب وہ وہاں سے نکلا تو دھوڑا آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت عجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے کتاب کھلی ہو گئی بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی وہ آ کے کھڑا ہو گیا ایک نظر یوں اٹھائی تو درواز بڑی دیر سے کھڑا یوں نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا بعد دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا تو حضرت عجمیری نے مسکرہ ایک جملہ کا فرمایا پتہ چل گئے اب محبت میں بھی رونہ آیا کرتا ہے پتہ چل گئے دھوڑ کے قدموں میں آیا لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو آنسو حضرت عجمیری کے بھی نکل گئے رو پڑے آہیں نکلی ہمانے لگے بی لیا رات سویا نہیں نا کہا حضور نہیں فرمایا میں بھی نہیں سویا تو اگر میدار تھا تو کل شام روٹی نہیں نہ کھائی حضور نہیں کھائی ہمانے میں نے بھی کوئی نہیں کھائی کہ محبت دو تتفہ ہوتی ہے یک ترفہ تھوڑی ہوتی ہے اگر تُو نے نہیں کھائی